السلام علیکم دس سالے سیسان آج کا جو ٹوپک ہے ہمارا انٹر فیس کا یہ ایک بہت ہی اہم ٹوپک ہے ہم جو ہے جیسے اس سے پہلے جو ہے انہیریٹنس کمپلیٹلی دیکھ چکے ہیں اسی سے کچھ ریلیٹڈ کہنا یہ ٹوپک اسی سے کچھ ریلیٹ کرتا ہے کس سے انہیریٹنس ہے انٹر فیس ہوتا کیا ہے انٹر فیس is an instance of a class یعنی کہ کلاس کا ایک instance ہی کہہ لے صحیح ہے اب فرض کریں آپ نے جو ہے کلاس بنائی ہیں multiple a بنائی b بنائی c بنائی صحیح ہے اب آپ نے c کلاس کو جو ہے انہیریٹ کرایا b سے لیکن b کو آپ چاہ رہے ہیں وہ a سے بھی انہیریٹ ہو جائے اور c سے بھی انہیریٹ ہو جائے کیا مطلب ہو اس کا فرض کریں میں نے جو ہے ایک کلاس بنائی کلاس a اسی طریقے سے کلاس b اسی طریقے سے کلاس c صحیح ہے میں نے b کو انہیریٹ کر دیا a کے ساتھ جو کہ ہو گئی easy اب c کو چاہ رہا ہوں c جو ہے میرا b سے بھی انہیریٹ ہو جائے صحیح ہے کومہ a سے بھی انہیریٹ ہو جائے اگر real world scenario پہ دیکھا جائے یہ کیا ہے میری child class اور یہ کیا ہے c کیا ہے میری child class اور یہ کیا ہے اس کی parent class اگر real world دیکھا جائے بات کی جائے تو جو ہے ہر child کے جو ہے single parent ہوتا ہے c اس کے multiple parents نہیں ہو سکتے لیکن اس کے جو ہے multiple چچا مامو تایا یا پھر uncle وغیرہ ہو سکتے ہیں صحیح ہے تو اگر مجھے جو ہے کوئی ایسی class بنانی ہے جس سے مجھے جو ہے multiple inheritance کرانی ہے کیا کرانی ہے multiple inheritance تو میں کیا use کرتا ہوں interfaces use کرتا ہوں کیا use کرتا ہوں interface اس پورے کو جو ہے میں مٹا دیتا ہوں یہ جو ہے میں نے erase کر دیا اور اب جو ہے میں interface بنا دوں کیسے بناوں گا اس پہ کیا right click میں نے add new item یہاں سے میں نے select کیا interface interface کا نام جب بھی رکھیں کوشش کریں کہ i سے start کریں i for interface ٹھیک ہے interface کا نام i اور میں نے رکھ دیا نام animal ٹھیک ہے i animal اور یہ interface پہ double click کیا یہ میرا interface create ہو گئے جیسے class لکھا آتا تھا ویسی لکھا آ رہا ہے interface اور آگے اس کا نام صحیح ہے اس کے اندر جو ہے میں صرف method declare کروں گا جیسے کہ میں extract classes کے اندر کر رہا تھا کیسے میں نے لکھا یہاں پہ white اور method name کیا رکھا میں نے method name لکھ دیا فرض کریں میں name لکھ دیا میں یہاں پہ access modifier public نہیں لکھتا interface class کے اندر کیوں کیونکہ اس کے method by default public ہوتے کیوں public لکھوتے ہیں کیونکہ آگے جا کے یہ لازمی سی بات ہے جو بھی method interface class کے اندر ہوگا وہ لازمی سی بات ہے کہ آگے جا کے child class کے اندر override ہوگا ٹھیک ہے جس سے inherit ہوگا اب میں اسی کے نیچے class create کرتا ہوں class اس کا نام رکھا میں فرض کریں class a رکھ دیا ٹھیک ہے اس کو میں inherit کراؤں گا کس class سے جو میری interface class ہے کون سی i animal والی یہ چیز clear ہے اب اس کے اندر میں اس کی body function دوں گا میں لکھا public white mammal اور console dot right line کچھ بھی text پہ نہیں کرا سکتے میں نے کرا دیا this is mammal method یہ میں interface create کر رہا یہ میں نے class بنے اس کو میں انتر فیس inherit کر آیا اور یہ میں نے اس method کی body لگ دی یہ میرا کام ہو گیا اب میں آیا main کے اندر میں اس class کا object بنایا a obj equals to new a obj dot مجھے میرا method یہاں پہ show ہوگیا mammal کے نام سے اس کو plane کر آنگا جو اس method کے اندر ہوگا وہ چیز مجھے show ہو جائے گی یہ تو ہو گیا میرا single interface کی بات یہ وہ method show ہوگیا اب مجھے اگر class سے multiple interface inherit کرنا جو کہ میں class سے نہیں کر پا رہا تھا وہ کام میں interface سے کروں گا کون سا کام یہ کیا ہے ایک interface class بنی ہوئی ہے میں اسی کو copy کیا اور اس کے نیچے میں نے کر دیا اس کو paste اور اس کا نام کیا رکھا میں نے i نام کچھ بھی رکھ سکتے میں رکھ دیا for example i plant ٹھیک ہے اسی طریقے سے اس کے اندر میں نے دیا ایک method کس نام سے plants کے نام سے یہ interface class کے اندر میں صرف method declare کر آتا اب آجائیں یہ i animal جو ہوئی ہے اس سے inherit اب multiple class simple comma لگاؤں اور میں کر دوں i plant یعنی کہ کیا ہوا دو class جو ہیں اس سے inherit ہو گئیں اب اس کے اندر method کون سا ہوتا میں اس کو simple copy کیا اور نیچے paste کر دیا اس کا method نام ہے اس کا method name ہے plants تو میں محمل مٹا کے کیا لگ دیا plants صحیح اور this is plants method اس طریقے سے میں ایک اور انٹرفیس کنیک کرنا ہے مجھے ایک اور انٹرفیس inherit کرنا ہے میں نے اس کو copy کیا paste کیا اس کا نام میں نے کچھ بھی رکھ دیا i a b c اس کے اندر method name کے رکھا میں نے abc اس طریقے سے میں یہاں پہ آیا class کے آگے میں نے یہاں پہ کومہ لگایا اور i abc ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں class ایک ہے لیکن اس کے ساتھ کتنے تین انٹرفیس inherit ہو گئے یہ کام میں class سے نہیں کر پا رہا تھا یہ کام میں نے abc تو میں نے یہاں پہ print کرا دیا this is abc method تین method ہیں white mammal کے نام سے white plant کے نام سے اور white abc کے نام سے اور child class کے اندر میں نے ان تین method کے کیا کر دی implementation کر دی صحیح ہے اب آتا ہوں main class کے اندر simple object بناؤں گا میں آیا main class کے اندر object بناؤں ہے ڈھیک ہے obj dot دیکھیں اور method بھی پلانٹس والا بھی آگیا اور میرے پاس کون سا تھا abc والا method تین وں method شو ہو گئے abc والا بھی mammal والا بھی اور plants والا بھی اس کے بعد میں نے کرایا abc والا method صحیح اس کے بعد مجھے print کرانا ہے کون سا plants method اب یہ دیکھیں آپ تینوں method میرے پاس proper شو ہو گئے یہ تینوں method پہلے میں نے ان کی interface class بنائی اس class کے اندر میں نے کیا بنائے methods بنائے interface کے اندر method کیون سے ہوتا ہے by default public ہوتا میں آپ پہلے بتا چکا ہوں public کیوں ہوتا کیونکہ مجھے آگے لازمی use کرنا ہے ان methods کو صحیح ہے تین interface class بنائی اور اس کے بعد ایک child class بنائی اس child class سے میں نے ان تین interface class کو inherit کرا دیا اور اس کے بعد آکے میں نے code method implementation یہاں پہ اس child class کے اندر کر دی تو یہ تھا میرا topic interface کا جب آپ کو جو ہے ایک class سے multiple classes inherit کرنی ہو تو آپ کیا کریں گے اس کا simple interface بنائیں گے اس interface کو آپ اس child class سے کیا کریں گے multiple inherit کرا سکتے easily جو کہ آپ اس example میں دیکھ چکے ہیں تو یہ تمہار topic آج کا interface کا